اور تیس گڑھ میں بڑا پرشاسنک فیر بدل ہوا ہے پردیش سرکار میں بھارتی پولیس سیوہ کی ادھیکاریوں کے تبات لے کیے ہیں جس میں ڈی جی پی ڈی ایم اوستھی کو ایو ڈبلیو اور اے سی بی کا مہا ندیشک بنایا گیا ہے تبادلہ سوچی میں چھے مہینے کے بھی تر ہی آئی پی اے سجائی یادف کی رازدھانی میں واپسی ہوئی ہے انہیں پولیس مہا نرک شک انٹیلیجنس کی ذمہ داری ملی ہے اور اس کے علاوہ رائی پور پولیس مہا نرک شک کا ترکت پر بھار دیا گیا ہے انٹیلیجنس چیف کی ذمہ داری سنبھال رہے آنند چھابڑا کو درگ آئی جی کی ذمہ داری سوپی گئی ہے اور دلیپ ساہو ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ہمارے سمواددہ تھا دلیپ کسے کونسی مہتوپور زمہ داری دی گئی ہے اور تبادلے کے بعد آخر ان سبھی شہروں میں کس طرح کی چنوٹیاں ہوں گی جی بلکل ورسہ جس طرح سے سرکار لگاتار لگ لگ بڑا پھیر بگل کر رہے ہیں اسی پڑی میں کپی چنوگی ورسہ ہے تو پولیسنگ ویوستہ کو لے کر لگاتار سوال کھڑے اوٹھتے رہے ہیں اور سانین ویوستہ کو لے کر اپرادیوں کو لے کر اور جس طرح سے لگاتار اس کو مددہ بنایا گیا ہے تو سرکار کبھی پرائی ہے کہ پولیسنگ ویوستہ کو اور دوس کیا جائے راجی سرکار نے پولیسنگ میں بڑا بدلاؤ بھی کیا ہے اور پولیس مہانی دے سکت دی اے موستہ کو اب ایو ڈابلو اور انٹی کرسن بیورو کا چیپ بنایا گیا ہے وہ ابھی چند خوری ٹریننگ اکادمی کے مہانی دے سکتے اسی طرح الگ الگ جمعہ داری جی گئی ہے اجا یادہ کو انٹیلیجنس آئی جی کے ساتھ رائیپور آئی جی کا پربھار دیا گیا ہے اس کے لئے دکٹر آنم چھابڑا جو ابھی منترالہ میں تھے انہیں بھی جرگ آئی جی کی جمعہ داری جی گئی ہے اس کے لئے راتنلال ڈانگی کو اب لیدے سرک پولیس اکادمی کا جمعہ داری جی گیا ہے اور بدلینات مینا کو آئی جی بلاسپور کا پربھار شاپا گیا ہے اسی طرح سیکھ آریف حسین جو ابھی تک اے او ڈابلو اور اسی بی کے پربھار پر انٹے پاس انہیں اب پربھاری آئی جی رائیپور بنایا گیا ہے اس کے لئے رام گوپال گرگ کو پربھاری آئی جی سرگوڈا کی جمعہ داری سوپی گئی اس طرح سے بڑے ادھکاریوں میں ان کے ویبھاگوں میں سیر بدل کیے گئے ہیں انہیں نئی جمعہ داری جی گئی ہے تاکہ جو پولیسنگ ویوستہ ہے اس کو اور بہتر کیا جا سکے اور خاص کر کہ کانون ویوستہ کی ستھی پولے کر لگا اس طرح سے ویپکت سرکار پر نسانے سا دی گئے سرکار کی بھی بڑی جمعہ داری ہے کہیں نہ کہیں جو پولیسنگ ویوستہ ہے خاص کر جو پرمک جو سہارک کے بات کرے رازدانی رائیپور ہو درگ بلاسپور سرگوڈا سہیں تمام جگہوں پر بلکل تو یہاں پر بڑا پرشیاسنگ فیر بدل کیا گیا ہے لیکن فوکس ہے کہ کانون ویوستہ کو زیادہ سے زیادہ درست کی آ جائے بنے رہیے گا ادھلیپ خبروں پر آگے بھی اپ ڈیٹس آپ سے لگاتار لیں گے اور رائیپور سے ہی اگلی بڑی خبر جہاں تین راجیوں کا دورہ کر لوٹی ادھیکاریوں کی ٹیم آرکشن کے ماملے کو لے کر تین راجیوں کے دورے پر تھی مہراشتو کرناٹاک اور تمیلاڈو کا دورہ کیا آرکشن استثتی کا ادھیکاریوں کی ٹیم نے ادھیان کیا ہے ریپورٹ تیار کر سرکار کو سوپے گی ٹیم ایک اور دو دسمبر کو جو ہے وہ ویدھان سبھا کا وشش سطر بلایا گیا ہے ڈلیپ ہمارے سطھ لگاتار بنے ہوئے ہیں ڈلیپ آکر کس طرح سے جو ٹیم ہے اس نے تین راجیوں میں کام کیا ہے آجی برساں بتا دے کی جس طرح سے آرکشن کے مدے کو لگاتار لے کر سرگرمیاں یہاں پیجھ لے اور جس طرح سے ہائی کوٹ میں جو پردیس میں انتھاون کلسی آرکشن تھا اسے سمویدھانک قرار دیا اس کے بعد جو اسٹیتیاں میرمیت بکاس کر کے آدیواشیوں کا جو اور اکشن ہے وہ گھٹ کر بٹیس پتیس ست سے بیس پتیس ست تک آگئے ہیں اس کو لے کر لگاتار آم نوران کا دہو جاری ہے کہیں نہیں کہیں راجی سرکار چاہتی ہیں کہ چوناؤی ورث بھی ہیں اور آدیواشیوں کی بڑی تعداد ہے آدیواشیوں کی پردیس میں انتیس ٹیٹیں ہیں سیرے طور پر تو نبضے میں سے انتیس ٹیٹ سیٹ پر آدیواشی سماج کا سیرے طور پر ورشت ہے ایسے میں سرکار نہیں چاہتی کہ آدیواشی سماج نراز میں اس لئے سرکار کیورسو بھی لگاتار پراز کیا جا رہا ہے ایک طرف تو سپریم کورٹ میں بھی انترم رہات کے لئے عبیدان کیا گیا ہے پر بھی کی جاری ہے وہیں سماجی ساتھ الگ الگ ادھیان ڈل کی جو ٹیم ہے وہ بنائے گئے تھے جس میں ریٹائر پرساسنک دیکھاریوں کے ساتھ ساماجی ساتھ کے جڑے ہوئے ویسے سرکیوں کو بھی اس میں سامل کیے گئے ہیں اور تین الگ الگ ٹیم منا کر تین راجز خاص کر کے مہاراشت کرناتا کا کامل لائڈو بھیجا گئے تھے تین ادھیکاریوں کے جو ٹیم ہیں جو وہ ان تینوں راجزوں میں آرکھن کی جو اسکتی ہے تینوں راجزوں کی بات کریں ورثہ کے تینوں راجزوں پچاس چیزوں سے ادھیک آرکھن لاغو ہے تو یہ آرکھن کی طرح لاغو ہے اس کی پرکریہ کی طرح کی گئی ہے اور اس میں جو سمویدھانی کی سٹی ہے جو سپریم پورٹ کا ڈائیڈ لائن ہے کہ کسی بھی راجزوں میں پچاس چیزوں کی ادھیک آرکھن لاغو نہ ہو اور اگر لاغو ہونے کی سٹیتی آتی ہے تو اس کے لئے ایک پرابر یہ ایک نیام اور ایک ترتھے کے ساتھ ہائی کورٹ میں پرستورتی کی جائے اور اس میں ایک جواب دہیت ہے کہ کس طرح سے اور کیوں لاغو کیا جاتا ان تمام ترتھیوں کا ادھیان ادھیان ڈل نے کیا ہے اور ان کے یہاں آگے ہیں ریپورٹ راجز سرکار کو سوپیں گے اور ریپورٹ کے بعد ہی سپسٹ ہو پائے گی کہ کس طرح سے ریپورٹ سامنے آیا ہے اور راجز میں کیونکہ ابھی ویسے ستر سرکار نے پلائی کہ اس ریپورٹ کے بھی مہتی بھومی کا ہوگی اس ریپورٹ کے ادھار پر سرکار جو ویدھیا کی ادھیا دیس لانے جا رہی ہے ویدھان سبا میں وہ صحیح نہ کہیں اس ریپورٹ کے ایک مہتی بھومی کا اس میں ہوگی کل ملا کر جس طرح سے سرکار لگاتار پرائیس کر دی ہے کہ آدھیوکتی سماس کی نعراجلی کو دور کیا جائے وہ ہیں جو پہلے 32 سبی آکشن ملنا تھا اس کو بہالی کیا جائے تو دیکھنا ہوگا اب آخر سرکار اس کو لے کر آگے اور کیا پیاس کرتی ہے بنے رہی ہے قدلی